موسیقی تارک فتح اور جاوید اختر کے مذاکرے کا پورے بھارت کو انتظار تھا ہم نے بھی وہ مذاکرہ دیکھا بھارتی ٹی وی پر اور اس میں جاوید اختر نے تارک فتح جی کو جیسے بولنے نہیں دیا وہ اپنی ہی بات کرتے رہے مگر ان کی بات میں بھی کوئی بات نہیں تھی انہوں نے اب ٹویٹر پر بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں ان سوالات کی طرف بھی ہم آئیں گے اور آج کی میری گفتگو تارک فتح جی کے ساتھ اس لیے ہے کہ جو باتیں انہوں نے نہیں کرنے دی وہ میں ان سے جاننا چاہتا ہوں جو جاوید اختر جی نے باتیں کی بڑے انہوں نے سیریس انداز میں کی مگر اس میں کوئی سیریس نیس نہیں تھی کوئی بات مجھے تو کام از کام ایسی نہیں دیکھی یا سنائی دی جس میں میں یہ سمجھ سکوں کہ وہ کوئی انٹیلیکشل ڈسکورس کر رہے ہیں وہ پرسنل اٹیک کر رہے ہیں اور جو انڈین آئیڈنٹیٹی کا معاملہ ہے اس پہ بات نہیں ہو رہی وہی ہمیں موقف مل رہا ہے کہ جیسے وہ پاکستان کے ہیرو ہیں پاکستان کی شائری کے ہیرو ہیں تو آپ ان کو کچھ سمجھا سکیں گے کبھی کسی اور مذاکرے میں میں ان کے ساتھ بیسے بھی بیٹھ کے بات چیت ہوئی ہے دیکھی اس میں میں خاص طور پہ جو ہمارے جن کو ہم مہاجر کہتے ہیں پاکستان میں جو یوپی اور بیہار کے اردو بولنے والے مسلمان ہیں وہ بڑے سنسیرلی اپنے آپ کو حاکم سمجھتے ہیں ان کو ایک گھمنڈ ہے کہ انہوں نے ہندوستان پہ حکومت کی آپ کراچی میں بھی دیکھ لیجئے آپ سندھ کے اندر دیکھیں میرپور خاص میں دیکھیں جہاں پہ یہ الیمنٹ آتا ہے نا کہ ہم اردو بولتے ہیں یہ اردو کی جو کلچرل امپیریلزم ہے پاکستان کے اندر یا بنگلہ دیش میں جو اس کا رول رہا ہے وہ اس قدر ڈیمیجنگ رہا ہے کہ اردو بولنے والے جو ہمارے دوست ہیں وہاں وہ سمجھ نہیں پاتے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو گہوارہ تھا ہم نے پاکستان کو توفے میں دیا اور یہ ناماکول لوگ پشتو پنجابی جیسے جانوروں والی زبانیں بولتے تھے ہم نے ان کو اردو حنایت کر دی اس میں ہمارے پنجابیوں کا بھی قصور ہے وہ بڑے فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہماری مادری زبان اردو ہا ہے تو آپ کس کو روئیں گے but throughout that interview آپ کو ایک بڑی ان کی ایک honest approach نظر آئی کہ وہ واقعی خلجی کو ہیرو مانتے ہیں اب اندازہ لگائی انہوں نے کہا کہ خلجی نے الاودین خلجی نے منگول کو روک دیا ہندوستان میں آنے ارے بھائی تم خود خلجی منگول ہو یعنی ایک گھر میں چوری کرنے آیا کچھ اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دوسرے چور کو نہیں آنے دی but یہ ان کی سمجھ سے باہر ہے ان کی سمجھ سے قاسر ہے کیونکہ یہ ہندوستان کا پچھلے سات آٹھ سو سال میں کسی کا نام ہندوستانی نہیں ہے اب بھی وہاں جو بڑے بڑے اداکار کمتے ہیں وہ تیمور تک کا نام مہاراشترہ میں اورنگ آباد ہے شہر کا نام جس کو ججراتی عمد آباد کہتے ہیں وہ احمد اور محمد دو بھائی تھے ان کے شہر ہے اب پریاگراج کو انہوں نے پانچ سو سال اللہ آباد کہا اور ان کو یہ بالکل بھی وہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی سے زیادتی کی یہ ایسی بات ہے کہ ساؤدریپیہ جا کے کچھ ہندو مکہ کا نام رامگر رکھ دیں تو کتنا چلائیں گے پھر یہ ہندوستانی مسلمان ارے کیسے ہو گیا ہمارا ایک مسلمان دس ہندو کو کھا جا یہی اینہ ایٹیٹیوڈ ان کا آپ نے پاکستان میں بھی دیکھا کہ ایک تھا گیا رہا بھائیہ یو نکال دیا چکو نکال دیا مار دیا کچھ نہیں بچا ایک ہندو سے نفرت جو ہے وہ جڑ جڑ میں بیٹھی ہوئی ہے دیکھیں وہ بار بار تاریخ صاحب بات جی جی بار بار وہ بات کر رہے تھے کہ میں تو دہریہ ہوں میرا تو کوئی دھرم سے بھی تعلق نہیں ہے لیکن ان کا سارا زور مسلم بادشاہوں کو منوانے میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے تھا کوئی بات وہ دوسری کمیونٹیز کے حقوق کی کاری نہیں رہے تھے تو کیا آپ کو میسج کیا ملاؤں کی اس میں گفت دیکھئے یہ دو چیزیں ہیں ایک آدمی کا مسلمان ہونا اور دوسرا مسلم نیشنلسٹ ہونا جو مسلم نیشنلسٹ ہوتا ہے اس کو نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے اس کو کوئی کہتا بھی نہیں ہے مولوی کہ بھئی تو نماز پڑھ اللہ میں یقین کر آپ دیکھئے گا کہ جو ہندوستان میں کومنس دہری ہیں جو کومنس پارٹی آئی انڈیا جس کے بیس ہزار والنٹیر پاکستان میں آ کے جنہ صاحب کے لیے جنہوں نے کام کیا ان سے مولویوں کو کوئی تقلیف نہیں ہے وہ کہتے ہیں آپ ایتیسٹ ہیں الحمدللہ بس آپ ہندووں کے اگینسٹ ہوں اور ایسی بات کریں کہ جو جنہ صاحب کرتے تھے جنہ تو بالکل ہی جاہل تھا اپنے جعوید بھائی تو پڑھے لکھے سمتار انٹیلیکچل ہیں وہ تو بالکل ہی ڈافر تھا اپنے دوست کی بیٹی لے کے بھاگ کے اس سے شادی کی دو سال بھگا کے رکھا اس ٹائپ کا آدمی جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جامعہ مسجد دلی کے اندر جوتہ اتھارنا پڑتا ہے گاندی جی نے کہا بھائی جوتے اتھارو انہوں نے کہا کیوں اس شخص کو ہم نے قائد اعظم ممدقت اسلامیہ کا ٹاپ اور مہاجروں کا اور اردو بولنے والوں کا بادشاہ کیوں وہ نہ اردو بولتا تھا نہ اسلام کا پتہ تھا نہ وہ پنجابی بولتا تھا نہ وہ بنگلہ بولتا تھا نہ سندھی بولتا تھا اور پیسوں کا پجاری تھا اس نے اپنے وزن سونے میں بٹھا کے کیا اور جو پہلی بحار کولینی بولتستان میں بنی تھی نائنٹین تھرٹیز کے رائٹ کے بعد کراچی بیلیاری میں وہاں لوگ تعلی ہو جارہے ہیں کہا ارے ازاب جنہ صاحب ترازو پر کھل گئے سونے کے لئے آگا خان کا مقابلہ کر رہے ہیں سو دس ایٹیٹیوڈ ان ناردن انڈیا جو ہندی بیلٹ کا وہاں کے مسلمان کا ایرے صاحب ایوڈیا کے اندر جانا بابری مجد تناہ دی رام جنم بھومی ختم کر دی آپ سوچئے پانچ سو سال مسلمانوں نے ایک گنڈا آیا اسبیکستان سے جو ہندوستان کی کوئی زبان نہیں بولتا تھا بابر کی بات کر رہا ہوں لو مار اس نے جو پاکستان ایڈیاز میں کیا اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے اور بہت شوقین آدمی تھا وہ کئی چیزوں کے بارے میں جو خاص طور پر مول بھی کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں حرام ہیں وہ رام چنم بھومی جانا ہمارے ہندو بھائی کہتے ہیں کہ لوٹ رام پیدا ہوئے اس کو توڑ کے اس پر مسجد بنا کے بھاگ گیا اور کابل میں مر گیا اور آپ سوچئے کہ پانچ سو سال ہو گئے اس کے بعد جا کے کہیں کسی کی بہت نیگوسییشن ہوئے کہ مسجد ساتھ بن جائے گی آپ یہ جگہ دے دیں اینڈ میں جب کچھ نہیں ہوا تو تو جا کے مسجد توڑی بابری مسجد ٹوٹی آپ نائنٹی فائیف نہیں نائنٹی تری نائنٹی فو میں مجھے یہ یاد ہے پہلا جو اڈبانی جی کا لشکر کے آتا ہے وہاں کرنے کے لئے اس کے بعد شپریم کورٹ میں مانتے ہی نہیں تھے مسلمان یہ سارے اردو سپیکنگ مسلمان کوئی ماننے کو تیار نہیں کہا رہا بھائی یوپی تو ہمارا ہے آپ ہر شہر کا نام دیکھئے مسلمانوں پہ شیز آباد خیر آباد ارے وہاں غازی آباد بھی ہے اور غازی آباد کا مطلب کیا ہے جہاں غازی مرے یعنی ہندووں کو مارنے میں جو شہید نہیں ہوا اس کو بسایا کیا وہاں اور وہ لکھا سیبر ہڈ ہے غازی آباد وہ ہندو بیچاروں میں تو پتہ بھی نہیں ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے تو کوئی شہر کا علاقہ نہیں ہے جس کا نام ہندوستانی ہو سب مسلم کانکررز اور جنہوں نے لوٹ مار کیے ان کا اس دن کہہ گئے اپنے کیاوید بھائی کہ تیمور نے کس پہ مارا تیمور کیلئے آئے نہیں تو دیکھیں وہ آپ پر الزام لگا رہے تھے کہ آپ کو ہسٹری کا نہیں پتا وہ جہانگیر کو شاہ جہان کو اکبر کو ان سب کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے اور یہ ملا تھا اس پر آئے تھے ہاں ان کو گرین کارڈ دیا تھا جسیر گیشن یہ تھی کہ اس وقت کے تکیں کسی طرح کی ہوا کرتے ہیں مگر ان کو ہیرو تو نہیں مانا جا سکتا نا اگر اس وقت کا نظام ایسا بھوڑا تھا یہ غلط بات کہی انہوں نے میں نے ان سے کہا کہ ہندوستان کی دس ہزار سال کی تاریخ میں ایک ہندوستانی بادشاہ نے کبھی کسی پہ حملہ نہیں کیا کیا بات کرتے ہیں یہ کبھی سنا کہ ہندوستانیوں نے چین پہ کیا یا کمبورڈیا پہ حملہ کیا یا ایران پہ حملہ کیا ارے یہ تو دنیا کا ستارہ تھا جس کی طرف ہر کوئی آتا تھا چاہے وہ زوریسٹین ہیں یا امام حسین کی اولادیں ہیں یا چور اچکے محمد بن قاسم جیسے بغیرت لوگ جنہوں نے مکہ کو دسٹروئی کیا کعبے کو دسٹروئی کیا یہ حجاج بن عصف نے لیکن وہ محمد بن قاسم کو کہتے ہیں کہ وہ تو پاکستان کیا تھا چند ہند کا حصہ ہی نہیں ہے اب ایسے آدمی کو کیا بولیں چندھو سے ہند نام اور ہندو ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں محمد بن قاسم پاکستان آیا تھا تو کیا اس وقت پاکستان تھا سینکڑوں سدھیاں پہلے ان کے ذہن میں تھا غزوہ ہند والا ہر شخص جو ہے وہ آج تک کہتا ہے کہ پاکستان کی بنیاد محمد بن قاسم نے رکھی اچھا یہ پاکستان میں نہیں لوگ کہتے یہ یو پی بیہار میں لوگ کہتے ہیں ہمارے آئے تھے محمد بن قاسم آئے تھے وہ مار لگائی راجہ داہر کو اور اب بھگا دیا خدا کے باستے بیس ہزار ہندو بچیوں کو بھیج دیا دمیسکس میں اور جن مسلمانوں نے راجہ داہر کے ساتھ مل کے اس کا مقابلہ کیا جو بسے جا کے وہاں آج تک کراچی آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو مقبرا ہے سب در کے پاس غازی ان کا امام حیسن کے وہ نواسیں ہیں یا پوتیں ان کی ان کو ہمارا اس محمد بن قاسم نے اور یہاں ہی انڈین ٹی وی پہ مولانا لوگ آ کے کہتے ہیں ہمارا ہیرو تھا وہ سر مولانا تو دور کی بات ہے اگر جاوید اختر جیسے لوگ کہیں اور اب وہ ایسے سوالات اٹھاتے ہیں ٹویٹر پہ ایک گھنٹے کا جو شو تھا آپ کے ساتھ تو اس کا بیشتر ٹائم انہوں نے لیا اور اب جب انہوں نے ٹویٹ دیے ہیں سوالات کی شکل میں وہ آپ کا نام بھی صحیح سے نہیں لکھ رہے کسی ایک ٹویٹ میں صحیح سپیلنگ نہیں لکھ رہے تو کیا ہم ان سے توقع دیکھیں ہم پانچویں چھٹی کلاس میں جس کا الطاف نام ہوتا تھا اس کو طافتہ کہہ جاتے تھے جس کا جاوید نام ہوتا تھا اسے جیدی کہتے تھے یہ ہمارے ویٹار کیا تو کتھیں گیا ہیں وہ مجھ سب آٹھویں جماعت کا مذاق میں حران ہوں کہ وہ کر رہے ہیں میرے نام کی سپیلنگ غلط کے کہتے ہیں بتا تو نہیں سب دیکھئے بات یہ آپ نے ابھی پیچھے کہا کہ انٹیلیکچول آدمی ہے میرا بھی کوئی تھوڑا بہت خیال تھا کہ شاید انٹیلیکچول بھی ہوں ان کی شاعری کے بارے میں میں پہلے ہی کوئی زیادہ فین نہیں ہوں ایک کمرشل بولی وڈ شاعر ہیں میرا برحال جیسا تیسا بھی ہے اردو عدب سے تعلق ہے آپ کو پسند نہیں آئے گی یہ بات ابھی عدب سے بھی تعلق ہے لیکن میں ان کے بارے میں بڑی یقین سے کہہ سکتا ہوں یہاں ٹورانٹو میں ان سے اتنے بلند پائے شاعر موجود ہیں لیکن انٹیلیکچول آدم یا طریق کی بات جو کرتے ہیں ان کے سوالات اتنے بچکانہ ہیں اور وہ کسی کو بولنے نہیں دیتے تو کیا اکر یہ لیڈرشپ ہے سیکولر مسلمانوں کی تو بھارت کا پھر کیا مسلمانوں کا فیوچر ہے بہت ہی تاریخ ہے کیونکہ یہ کومنس پارٹی او انڈیا کے لوگ ہیں ان سے بڑا قریبی تعلق ہے ان کا ان کے جو سسر تھے وہ تو سی پی آئے کے بہت بڑے لیڈر تھے کیفی آزمی بہت ہی نیک آدمی تھا لیکن یہ سب کے سب پاکستان کی فیور میں تھے کومنس پارٹی او انڈیا کے جنرل سیکیٹری کا نام تھا ادھکاری اس وقت اس نے ایک پیپر لکھا میرے پاس ہے تو اسی لئے کوئی گولی گولی نہیں دینے کی بات ہے میں سی پی آئے کے دفتر سے لے کے آیا ہوں جہاں انہوں نے کہا پاکستان بننا بہت ضروری ہے اور بیس ہزار کومنس پارٹی کے لوگ جن کے ماں باپ مسلمان تھے اگر وہ نہیں ہیں جن کے مسلم نام تھے جیسے زہیر جعوید تھے پتہ نہیں کون کون آیا دہور میں جناس آپ کو جتوانے آپ کیا اور جب جب تباہی مچ چکی انہوں نے ہاتھ میں نوٹا موہ میں پان واپس ٹرین پکڑ کے واپس دل لی ہمارے ایک دوست اس میں مہتین کٹی وہ کارلا سے آئے تھے کامنس تھے ایک دیوکیو کی وفاقی میں انہوں نے ہی ایک دیوکیو کیا ہی ایک دیوکیو کیا ایک دیوکیو کیا بیرم کٹی بہت بڑا شخصہ میر غوشبک بزنجوں کے پرسنٹ سیکیٹری بھی تھے لیکن زیادہ ترجی جو اردو کو کنالے آئے یہ اتنی حکارت سے دیکھتے تھے پنجابی پرسنجوں کو جانورس کہتے تھے جو ان کے ایڈوکیشن منسٹر تھے مولانا جو مکہ کے پیدا ہوئے اس لیے ان کو ایڈوکیشن منسٹر بنائے گا انہوں نے اپنی تقریر میں کہا میں جب کہتا تھا گوانوں کے پاس مت جاؤ تو تیری بات کیا وہ پارٹیشن کے اگرین اس لیے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو پتھان پنجابی سٹی ہیں یہ جانورٹائپ لوگ ہیں اور یہ بنگالی یہ تو کالے ہیں چھوٹے ان کا کیا ہے ہم ہیں بس بیہار کے اور ڈیوپی کے اور ٹیپی کے اور بھوپال کے اور اندور کے اتنی ریسسٹ ایٹیٹیوڈ کہ پاکستان جہاں صرف پانچ پرسنٹ لوگ اردو سمجھتے تھے اس کو نیشنل لینگویج بنوا دیا انہوں نے اور جاوید اختر بڑا اچھا ہوا کہ پنجابی پیدا ہوتا ہے اردو بولتا تھا میں نے ان سے پوچھا کہ راج مہارا جا رنگی سنگھ ہمارا بادرہ سا پنجاب کا وہ کسپان بولتا تھا کتنی وہ فارسی کے اندر انٹا ہکا سر جی ایک اور بات جو مجھے بڑی کھٹکی جب آپ بھارت میں جاتے ہیں اپنی اپنے شیئرز کرتے ہیں آئیڈیاز تھوٹس تو مولوی آپ پر الزام لگاتے ہیں ارے پاکستانی کہاں سے آگئے تم چلے جاؤ اچھا وہی لینگویج جوید اختر نے استعمال کی اچھا یہی لینگویج جوید اختر نے استعمال کی اب ایک انٹیلیکچول سے کوئی توقع کر سکتا ہے مطلب آپ بھارت جائیں میں بھارت جاؤں ہم اپنی اپنے تھوٹس اپنے آئیڈیاز شیئر کریں وہ یہاں آتے ہیں کینیڈا میں ایک ابھی بالکل میرے گھر کے پاس اوکویل میں انہوں نے کوئی دو سال پہلے ایک مشاعرے میں شرکت کی میں ٹکٹ لے کر گیا اتنا بور ہو کر آیا ہم تو نہیں کہتے کہ آپ یہاں آ کر ہمیں کیا اناب شناب سناتے ہیں تو ان کو اس طرح کی باتیں سمجھ نہیں آتی کیا ابھی تک وہ اسی اپنے ہی جو ہے کوئے کے منڈک ہیں یہ الطاف حسین جو ہمارے لیڈر ہیں ان کے ریفائن طور کے اگر الطاف حسین سوڑا ریفائن ہو جائیں تو جاوید اختر ہو جائیں گے مطلب کوئی فرق نہیں ہے لیکن الطاف بھائی کو تو پھر کچھ پتا ہے آئیڈیاز کا ان کو تو آئیڈیاز کا بھی نہیں پتا دیکھیں الطاف بھائی جیلوں سے فوجیوں سے لڑ چکے ہیں میں نے ان سے یہ ایک سوال پوچھا تھا کہ جب پاکستان فوج اور مقتی باہینی کی جنگ ہو رہی تھی آپ مجھے ایک ہندوستانی مسلمان لیڈر بتائیے جس نے مقتی باہینی کا ساتھ دیا ہو اور پاکستان فوج کی خلاف بولا ہو ناٹ ون یہ اپنے فقردین علی احمد میں غلط بول دیا اس دن پریزیڈنٹ نہیں تھے وہ اسام کے چیف پنسٹر تھے انہوں نے اندرہ گاندی سے کہا کہ ان کو لڑنے تو بھائی لیے ہمارا کیا ان سے تعلق مطلب پاکستان فوج مارتی رہے بنگالیوں کو ہمارا کیا مسئلہ اور ویسٹ پنگول میں جب بنگلہ دیش کے مسلمان پناس لینے کے لیے آئے تو مرشد آباد میں جو بنگالی ہے وہ بنگالی نہیں ہیں وہ یو پی کے مسلمان ہیں جو بنگلہ بولتے ہیں انہوں نے بنگلہ دیش کے ریفیوجیز کے ساتھ وہ مسٹریٹمنٹ کی اور اس لیے آج بھی ویسٹ بینگول کا مسلمان پرو پاکستان ہے بنگلہ دیش تو ویسے بدنام کرتے رہتی ہیں اور آپ میں کلکتہ گیا آپ تاہر بھائی یہ سوچئے کہ کلکتہ کے اندر 1946 آگستین کو کوئی ہزاروں ہندووں کو مسلمانوں نے قتل عام فوٹ پارٹ پک کیا زیادہ تر بیہاری تھے ان کی باڈیز گئیں پٹنا اور جنا صاحب کا آئیڈیا تھا کہ اگر ڈیڈ باڈیز پٹنا جاتی ہیں تو وہاں مسلمان پٹے گئے اسی لئے پاکستان کا کام بڑھے گا کلکتہ میں کلکتہ کے اندر بنگلہ بھولنا بلکل علاوہ اور وہ مانتا جو ہے جی وہ کیا سے لگتا کہ پاکستان کی کوئی منتری و انتق لگتی ہیں اچھا یہ جو آپ کا اور جعوید اختر صاحب کا وچار دھاروں کا ایک مناظرہ تھا ہم تو کوئی کر رہے تھے کہ اس میں کوئی وچار دھارے لائیں گے جعوید اختر صاحب مگر وہ پرسنل اٹیک پہ آگئے جس طرح بھارت کے مولوی آپ پر پرسنل اٹیک کرتے ہیں کہ جناب آپ تو سعودی عرب میں رہے جناب آپ نے تو کینڈا کے الیکشن سے ہارنے کے بعد آپ انڈیا آنا چاہتے ہیں ہم میں ہیں اور آپ کینیڈین ہیں ہمیں کسی اور شہر کسی اور ملک کی سیٹیزنشپ کیا چاہیے ہوگی کیا یہ ایشو ہے انہوں نے الیکشن لڑا ہوا ہے ہم دونوں ہارے میں ہمارے سامنے ہارنا یا جیتنا الیکشن کے اندر کو مانے نہیں رکھتا ہمارا کام ہے کہ ہم جو اپنا میسج لے کے چلتے ہیں وہ سامنے آئے آپ کنزوربڈے پارٹی کی طرف سے تھے میں تو انڈی پی کی طرف سے لڑا ہوں بٹ پتہ کیا آپ سوچ یہ کون لوگ جعوید اختر کو نوٹ چھوٹے چھوٹے لکھ کے بہتے ہیں جاج بھائے یہ بولیے یہ بولیے یہ بولیے اور وہ جہاں سے ٹرولٹو سے ان کی چاہتے ہیں مخابرین ہوتے ہیں کیا مجھے انٹیلیجنس جعوید اختر کی اپنی انٹیلیجنس فورس ہے وہ ان کو چھوٹے دیتے جاتے ہیں ہاں ہاں یہاں بہتے میں آدھا بردے آدھا بردے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آدھا بردے اچھا ہر مشاعر میں آپ دیکھئے گا گردن پلٹ کے پیشے دیکھتے ہیں کیوں کہ آپ نے دیکھا میں نے شیر کے اوپر یہ نہ سمجھنا کہ گجراتی بولنے مانا ہوں تو میں سمجھتا نہیں ہوں ہاں جب وہ پیسے کمانی آتے ہیں یہاں مشاعروں کے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا اور کیا آتے رہے صاحب اردو تو ہے سیکنڈ بولی لیکن پاکستان میں سے پانچ پرسنٹ لوگوں کی مادری زبان اردو ہے یہ ان کو نہیں پتا ہے یہ بچارے ہیں یہ آج تک بنگال کی جو جانوری ایٹھ نائنٹین ففٹی ٹو میں سلوٹر ہوا کہ بنگالی زبان پہ پابندی لگائی کس نے مہاجر لیاقت علی خان مہاجر محمد علی جنہ اب محمد علی جنہ کو تو نہ اردو آتی تھی نہ پنجابی نہ سندھی نہ گجراتی کو زبان ہی آتی تھی اس کو صرف ایک زبان آتی تھی how much money will I get for this اس نے cut to two apart no problem اس کو وہاں he is the only person who was alive during the first and second world war یہ محمد علی جنہ جو رشیان ریولوشن کے تھو اس کے زمانے میں وہاں تھا جنہ نے اپنی ساری زندگی میں letter to the editor نہیں لکھا سر کچھ نہیں لکھا ہوا وہ ان کے leader ہے اسی لئے میں کہتا ہوں جاہاں پاکستانی born in India میں آپ کو کہتا ہوں and I am an Indian born in Pakistan آپ نے ایک بڑا valid سوال اٹھایا تھا اس مذاکرے میں کہ اگر جوید اختر صاحب آپ اور میں پاکستان جائیں تو ہم دونوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا آپ نے کہا مجھے براک بلا کہیں گے آپ کو سب ہار پہنائیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے مطلب یہ دلوں کی دھڑکنیں جو پاکستان کا زہر جو ہے جو پاکستان کا ہندو hatred سے بھراوا پنجابی اور مہاجر جو بیٹھاوا ہے وہ جاوید اختر کو باچھا مانتا ہے جہد بھائی جہد بھائی جہد بھائی جہد بھائی جہد بھائی ایسے چنچل ہو کے نا چلے ہوتے ہیں لوگ امن کی آشا امن کی آشا آنٹیوں کو دیکھیں پریس کلپ میں دیکھیں جہاں جہاں سر پہ اٹھایا وہ ہوتا ہے وہ ایسے مسکرہ رہے ہوتے ہیں کیفی آدمی کا وہ ہوں میں کیفی آدمی سے باتے میں ملا ہوں پہلے کی بات ہے یہی سوال ہمارا ان سے تھا کہ آپ نے پاکستان کو کیوں سپورٹ کیا وہ نہیں انکار کرتے تھے لیکن انہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں یا عدیتاری کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہوں گے یا کامنس پارٹی کیا اب تو انڈیا کی کامنس پارٹی میں بھی فیشنبل آنٹیاں ہوتی ہیں بڑے بڑے بندے لگائے ہوئے یا سوٹ پہنے ہی لوگ کوئی غریب آدمی کامنس پارٹی میں نہیں ہیں ہر ایک جو سیٹ ہے آنٹی آنکل ہے کٹی پارٹی پہ جانے پہلے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں کامنس پارٹی بڑی زیادتی ہو رہی مچیوں کے ساتھ اور انوارمنٹ بڑا خراب ہے یہ جو چل رہا ہے کام یہ نہیں ہے اور پاکستان تو آپ کا خود بہارہ ہے وہاں پہلے ہیں تو اب مجھے بتائیے کون کس کا دوست ہے میں تو ڈنکے کے چوٹ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم راج پوٹے ہیں ہندو تھے پنجاب میں گئے شیخ فادی جہاں آپ بھی کتور سے ہیں وہاں میں کسی نے مسلمان کرتے چوٹی بیٹی کہت آیا ہوا تھا ہم مسلمان ہو گئے پنجاب کا اسلام ہندو کے ساتھ رہتے تھے سکھوں کے پہلے تھے آپ نے صرف پنجاب کا بٹوارہ کرا یو پی کا نہیں کیا ارے بٹوارہ کرنا تھا یو پی کا کرتے ہماری جان کو کہاں سے آگا ہم نے تھوڑے پاکستان مانگا تھا اب بار بار وہ آپ پر یہ الزام لگاتے تھے کہ آپ پنجابی ہیں تو آپ پنجابی جو فوج ہے اس نے یہ سارا کام کیا بنگلہ دیش کا اور یہ سارا تو یہ بھی ایک آرگومنٹ ہمیں سمجھ نہیں آیا آپ اس آرگومنٹ کو کیسے لیتے ہیں یہ اتنی پرمیٹیو ہے اور اتنی ریسز بات ہے یہ چھٹی ساتھوی کلاس میں جس کا رنگ کال آتا تھا اسے کہتے تھے نا کالی آئی ہوئے کالی آئی ہوئے اس لیبل کی ہے تو پنجابی ہے اسی لیے ارے پنجابی مہاراجہ رنجیت سنگھ تو میرا بادشاہ ہے لہور جو ہے کسور جو ہے یہ تو رام کے بیٹوں کے شہر ہیں یہ ہم پورس ہمارا لیڈر تھا اب وہ کہ پنجابی ہونے کے لیے کہ مسلمان ہونا ضروری ہوتا ہے اور اگر پنجابی جو غلط کام کرتا ہے ہم تو پہلے سامنے پنجابیوں کو اپوز کرتے ہیں بلکہ مہاجینوں سے چاہتا ہے میں پنجابیوں کو ذمہ دار کھراتا ہوں کہ پنجابیوں کو اتنی شرم نہیں آتی کہ دیکھیں آپ دونوں آپ میں دونوں پنجابی اردو میں بات کر رہے ہیں یہ تو پاکستان بننے کے بعد اگر پاکستان نہیں بنا ہوتا تو پنجابی جو غلط کار رہے ہوں بلکہ ٹھیک اردو زبان جڑینا اس طرح لگ دیا کہ بندہ چوٹ بول رہا ماشاءاللہ کیا بات کہ یہ حساب پنجابی جو پیٹ لاؤں گا نکل جائے تو اردو جو کہتا ہے آپ نے اتنی پیاری بات کی مجھے حصل میں بیگم کے پاس جانا ہے اور کچھ کے چورگیاں خرید نہیں تو میں ذرا چڑھا جاتا ہوں ہمیں پٹی پڑھا رہے ہیں پنجابی فوج کی پنجابی فوج کیا تو ہم جیل میں بیٹھے ہوئے تھے آپ وہاں مشاعرہ کر رہے تھے آدھا برزے آدھا برزے انہوں نے کہا میں تو چھبیس سال کا تھا میں کیسے بولتا ارے میں اکیس سال کا تھا میں تو جیل میں پڑھا ہوا تھا سٹوپیڈ بلکل گئے ان کو میرے خیال پڑھی نہیں کیونکہ ہر آرگیومنٹ کا ایک میٹھمائٹکی کنسٹرکٹن ہوتا ہے ایک چیز ہوتا ہے آپ اس کو پروو کریں یا نہ کرو نہیں ہم بس گالیاں دیں گے لیکن اردو میں دیں گے اور بچارہ انڈیا کے جو ہندو ہے وہ اتنا امپریس ہو جاتا ہے آرے صاحب ہدو پہ بات کر رہے تھے بہت پڑھے لکھے لکھے آدمی کئی بھی انڈیا میں کھڑا ہوکے ایک آدمی ہوتو بولنے لگتا ہے پانچ آدمی کھڑوں کے شکل دیکھتے ہیں کھمال ہے یا اسی چھوٹی عمر میں کسنا پٹھ لے گیا کہ دیکھیں بچہ اٹھو بول رہا ہے بہت بات ہے کہ قرآنی دلی میں کوئی نہیں دیتا وہ کس سالہ ہے آپ کے اس مذاکرہ سے بھارتی اور ساؤت ایشن ویسے بھی بہت کچھ جاننا چاہتے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ تارک فتح جی کے خلاف جو الیگیشنز ہیں وہ بڑے ٹھیک سے لگیں گے جوید اختر صاحب کی طرف سے مگر جوید اختر صاحب نے وہی سطحی باتیں اور جیسے بچوں کی سکول والی باتیں ہوتی ہیں وہ کی وہاں پر شمیطہ سنگھ جو بڑی سیزنڈ اینکر ہیں انہوں نے دو تین سوالات پوچھے ان کو ان سوالات کا بھی پتہ نہیں چلا اسلاموفوبیا کی بات انہوں نے کی انہوں نے کہا جو آج کے حالات ہیں اس میں آپ جوید اختر صاحب بھارت میں اسلاموفوبیا کو کس طرح دیکھتے ہیں وہ تو خیرہ میں جواب نہیں دے پائے آپ کو وہاں پر سیچویشن کیسی نظر آتی ہے دیکھیں بیچاری شویطہ کو تو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ شیور چھوٹتے کے ساتھ ہی سوال کیا انہوں نے مجھ سے اور میں بولنے ہی نہیں پایا تو جاہوید اختر نے کہا آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے ہیں میں مجھ سے سوال کیا ہے آپ کیسے اب ہر بات پر بہت ہی شرارتی ایک بندہ ہے جاہوید اختر مست بی لٹل بوئی ہی مست بی نا ونڈر فل پرسن کیونکہ اتنا شرارتی آدمی میں نے دیکھا وہ بغیر کچھ بولے میں کہہ رہے ہیں مجھے بولنے نہیں دے رہے ہیں مجھے بھائیہ تو ہی تو بول رہا ہے میں تو بول ہی نہیں رہا ہوں جیسے ہی میں مو کھول ہوں آرے بس کریں ہمیں بھی بولنے دیں ہی ڈیڈ ناٹ الاو می تو آنسر سنگل کوئیسٹن یہ کالیج میں نہیں ہوتا تھا ڈیبیٹ کے اندر ایک گھوٹر رکھ دیتے پیچھے ہم وہ جیسے سپیکر آتا تھا وہ بھوپو چلا دیتا تھا یا پاگل ہی ہو پاگل ہی ہو کچھ تھا کہ کوئی سننا سکے بات یہ وہ ٹیکٹکس کرنے سے آپ سکول کے زمانے کی کہ سپیکر کو سننے ہی نہیں دے کوئی سر میں نے کیلکلیٹ کیا ٹائم کوئی تقریباً چھپن ستاوند منٹ کا شو تھا اور اس میں تقریباً فورٹی سیون منٹ کے قریب وہ بولتے رہے ہیں کچھ دو تین سوالات کیے ہیں انکرز نے اور آپ کو شہدہ دس منٹ ملے اور پھر بھی ان کا آخر میں گلا یہ تھا کہ مجھے بولنے نہیں دے رہے اب وہ شو پورے کا پورا موجود ہے ویورز دیکھ سکتے ہیں خود ٹائم کی کیلکولیشن کر سکتے ہیں مگر سر میرا سوال وہی ہے کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے خاص طور پر جو تبلیغی جماعت نے کوویڈ وائرس میں اپنا پھلاو میں اپنا کردار ادا کیا 30-40% تو ہے ہی نا ان کی وجہ سے اچھو اس کو بھی آپ اسلاموفوبیا اسلاموفوبیا بھارت میں کہہ رہے ہیں بھئی ایک ریالیٹی یہ ہے ایک فیکٹ ہے آپ مان لیں اس بات کو اسلاموفوبیا جو ہے وہ ایک اس کا مطلب ہے irrational fear of Islam میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا rational fear of Islam ہے اور یہ non-muslim کو نہیں ہے کس مسلمان کو اس دوسرے مسلمان سے ہے سریعہ چلے نا پانچ لاکھ مسلمانوں کو مسلمانوں نے مارا ہے نا تو وہاں جا کے پوچھئے کہ صاحب اسلاموفوبیا ہو گیا کیا ارے بھائیہ ادھر کو بچا نہیں تم نے امام حسین کو مار دیا بولے اسلاموفوبیا جو لوگ اپنے پیغمبر کی اورادوں کا قتل کرتے ہیں وہ لوگ جو ان کو فالو کرتے ہیں جنہوں نے مکہ کا کعبہ توڑ دیا حجاج بن یوسف والے نے اور ان کو کہتے ہیں وہ ہیروں ہیں اسلاموفوبیا ارے ہندو اسلام سے کیا ڈرے گا مسلمان کی ہوا نکلتی ہے سر دیکھیں گا میں انگلینڈ جاتا ہوں تو ٹی فالگرز جی میں میں جب بھی انگلینڈ جاتا ہوں ٹی فالگرز کے آس پاس جاتے ہوئے ڈرتا ہوں چونکہ درجنوں واقعات ہو چکے ہیں ٹی ریزم کے وہاں پہ تو اسلاموفوبیا تو آپ کو اور مجھے ہے چھوڑیے ہمارے آزانیں جو شروع ہو گئی ہیں ٹورانٹو اور مسیس آگا میں آپ سوچئے جس کانسلر نے اجازت دی ہے کہ چار سپیکر چاروں کونے پہ دعا کرو اللہ اکبر اور آزان کیا ہے آو نماز پڑھو اور اس مسجد میں جس میں نماز بند ہے ہاں جہاں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا کچھ نہیں ہو رہا دوسری چیز یہ خاتون کون ہے یہ منیٹوبا کومنیس پارٹی کی چیف ہیں ان کو درد اتنا ہے یہ کرنے کہا کہ اللہ آئی آئی وز ویری نائس کی امیگرنٹ یہ جو وائٹ گلٹ ہے نا یہ آپ مسیس آگا کی میر انہوں نے کہا آزانیں دو مجھے بتائیے کہ کس کی آزان چلے گی شیعہ کی یا سننی کی کیونکہ دونوں کا وقت تلق ہوتا ہے اور احمدیوں کو آزان کی ابھی اجازت نہیں ملی احمدی بچارے وہ ان کو آپ جتنا ماریں گے وہ اتنا آپ کے لائل ہوں گے جس ملک میں ان کا قتلیام کرنے کا کوشش ہے وہ اتنی زیادہ پاکستان کے پیٹریوٹک ہوتے ہیں وہ اور بات ہے یہ ایک کرسچن ہے پاکستانی بیچاروں کا ہفشر کر دیا لیکن سارے آپ کو ملیں گے پاکستان ڈے پہ بیٹھے ہوئے وہ خوف کے مارے میں بیٹھے ہوئے کہ اللہ میں جنے دو ہائی لینڈ کے اندر دس ہزار پاکستانی کرسچن بیٹھا ہوا ہے ریفیجی کیمپس میں کون سمجھا لے گا کون دیکھے وہ کہہ رہے ہیں تاریخ باہر میں کسی طرح انڈیا آنے دو عیسائی ہیں وہ سمجھتے ہیں بہت میرے تعلق آتے ہیں پرائی منسٹر ملتا ہوں بیچاروں کے ساتھ بری حالت ہے سندھ کے ہندوں کو ہشر کر دیا ان کے بچے کی ڈیمپ کرتی ان کے بچوں کو ریپ کرتی اور ریپ کو آپ شریعہ کے ایک انگل سے دیکھیں اس جیسٹیفائیڈ آپ نے کہا نا ایک سے کرو دو سے کرو تین سے کرو چار سے شادی کرو اور وہ جو تمہارے سیدھے ہاتھ میں ہیں وہ کون ہیں اسی لیے تو ریپ اتنا کومن ہو گیا ہے کہ جب چاہتا ہے مال غنیمت میں لڑکیں ہی آتی تھی نا آپ کے محمد بن قاسم نے بیس ہزار ہندو لڑکیوں کو سندھ سے لے پیچ دیا نا ڈمیسکس میں یہ جو آیا تھا کمبخت غزنی سومنات پہ حملہ کرنے کتنے لڑکیاں لے کے گیا یہ تو ہم اتنے بغیرت ہو گئے ہیں کہ عبدالی جس نے لاہور کو ریپ کیا ہم نے اپنا نام عبدالی میرا سر جو پرشانی کا مہور ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر جعوید اختر جیسے لوگ بھی ان لوٹنے والوں کو مارنے والوں کو بھارت کا ہیرو سمیتے ہیں اور آج کی ایویرنیس میں وہ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ بھئی ہٹلر کو آپ گلوری فائی نہیں کر سکتا یہ ہٹلر کی طرح کے لوگ ہی تھے نا ہاں پاپ اسرائیل میں ہاں یہ تو ہندوستان میں خل جی کو گلوری فائی کرتے ہیں یہ وہی بات ہے تاہر کہ میرے گھر چور ہو جائے لوٹ کے چلے جائے اور جب چلا جائے تو بولے میں نے اچھا فرنیچر سیٹ کر کے دیا ان کو کیوں یہ کیوں مجھے اپوس کر رہے ہیں میں نے ان کو تباہ کر دیا لیکن تاج محل دے دیا جیسے تاج محل تو فرستوں نے بنایا اس میں ہندوستانی نہیں تھے کیا وہ کیا تھا ہمارا مزاک اڑا ہے بتائیے جیسے خود ہی زمین سے اڑ گیا وہ ارے ہندوستان کا مال ہندوستان کے مزدور ہندوستان کی زمین شرم آنی چاہیے کسی اور کی زمین پر قبضہ کر کے بابری مسجد بنانے میں تو گیا ہوں ایو دیا دیکھ کے آئے ہوں اب سر یہ بتائیے بہت ہی سیریس نوٹ میں کہ بھارت میں یہ بات تو تیہ ہے کہ کشم کش بڑھتی چلی جا رہی ہے اس طرح کی مسلم لیڈرشپ کی وجہ سے اور جو اپنے آپ کو سو کالڈ سیکولر اور ڈیریے کہتے ہیں ان کو بھی کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو فیوچر کیا ہوگا بھارت کا بھارت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ مجھے بتائیے عرفان خان مسلمان تھا پورا ہندوستان آہ بلکل is it's in morning آپ نے کسی سے سنا کہ عرفان خان جو ایک عام سا تھا آہ کی پہلی فلم جو پروڈیوس ہوئی تھی ان کا پروڈیوسر تو ہمارے یہاں ہی ٹورانٹو میں رہتی ہیں کسی نے کبھی کچھ برا بھلا کسی مسلمان کو کہا ہے جو آپ نے آپ کو ہندوستانی کہتے ہیں آپ ہم دونوں دلی کہاں کہاں گھوم کے آ چکے ہیں کبھی کسی نے انگلی اٹھا کے کہا اے مسلمان کی درجہ ہم نے الٹا دیکھا ہے مسلمانوں کے بات میں کیا ہوتا ہے بلکل ٹھیک میں نے تو ایک ٹیم دیکھی جس نے پاکستانی کپڑے پہنے ہوئے تھے پرانی دلی میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے بلے جھنڈے کہتے ہیں لوگ وہ کرکٹ ٹیم نے لباس پہنے ہوا کسی مستر کا چلے جا رہے ہیں وہ جیسے میرا ارے سر پاکستان سے آیا ایک دم گلے ملنے جیسے میں آسمان سے آیا ہوں پہتا نہیں انبلیوبل ہے اور یہ بہت معصول ہوگا ہندو خدا کی قصد کہہ رہا ہوں کہ ان کو ابھی تک سمجھی نہیں آئے کہ کتنا ان کے ساتھ زیادتی ہوگی سر جب میں یہ سال جی جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کا فیوچر کیا ہوگا ایک ٹینشن تو ہے میں جو ہمارے ہندو مہنبائی ہیں ان کی طرف سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہوتا آپ نے بالکل درست کہا کہ جیسے ایفان خان صاحب کیا آپ نے مثال دی گارڈن کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے ریشی کپور صاحب نہیں رہے خدا ان کو بھی بھگوانا سارا پاکستان ہی بھارت ہے اور پورا بھارت ہی سارا پاکستان اور وہ پورا ریجن ہے میرے سے تو سب کانٹیننٹ لفظ بھی نہیں بولا جاتا غلط لفظ لگتا ہے سب بھارت ہے جی جیسے آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک فرانسیسی جو ہے وہ کیسے کہہ سکتا کہ وہ یورپین نہیں ہے جھوٹی بولے گا نا ٹھیک ہے تو اگر ایک پاکستانی یہ کہے کہ پوریشی ہیں عرب آئے ہیں اگر ایک پاکستانی کہہ ببارتی نہیں ہے تو وہ بھی جھوٹی ہے تو اس سب آپ مجھے بتائیے بتائی رہے ایک سکتا ہے یہ پوریشی کپیش کا قبیلہ ہمارے پروفیٹ محمد کا قبیلہ یہ مکہ سے نکلا یہ مدینہ میں نہیں رکا یہ جارڈن میں نہیں رکا یہ عراق میں نہیں رکا یہ سریعہ میں نہیں رکا یہ جیروسیٹ میں نہیں رکا ایران میں نہیں رکا بلوچستان میں نہیں رکا سندھ میں نہیں رکا سیدھا جا کے دلی میں کسائی کی دکانیں کھول کے کہتا ہے اب آگئے ہم پوریشی اب بتاؤ ہم سید بھی ہیں ارے کدھر کے سید بھائیہ عربوں سے پوچھو دو چپاٹ لگائیں کہ ٹھیک ہو جاؤ کہ وہ لگا نیچہ بیٹھے جوتہ پالش کرو وہ کر لے گا سب ختم ہو جائے گا سارا عربی عربی اور وہ آپ کے کچھ اور ہمارے دوستوں کہتے ہیں ہم ترکیں کو کہتا کوئی کوئی ہے ہی نہیں یہاں کا آسمان سے گریں سب آکے ہم لوگ مسلمان آ رہے ہیں بچوں بچوں لیکن سر اوپر تلے جو ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی طرف سے ایجیٹیشنز ہو رہا ہے یہ ابھی سی اے کے پورٹیسٹ ہوئے پھر یہ تبلیغی جماعت کے سلسلہ میں بجائے کے کالنگ سپیڈ کی بجائے الٹا اسلامفوبیا کا کارڈ کھیلنا شروع ہو گئے تو اس سے اس سے ان کا اپنا جو امیج ہے وہ خراب ہو رہا ہے مودی سرکار کے لیے ہندو راشترا کی بات ہوتی ہے اس کے لیے یہ ریاکشنری ہوتے ہیں حالانکہ ہندو راشترا سے کیا کسی کو نقصان ہوگا ان کو فائدہ ہے فائدہ ہے تو اس ساری صورتحال میں جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں بھارت سے سر وہ یہ ہے کہ ایک ایک ٹینشن ہے کمیونٹیز میں ہوگا ٹھیک ہے تو وہ کون ریزولو کرے گا ہندوستان میں اگر ہندو راشترا نہیں ہوا تو کہاں جا کے آئیسلینڈ میں ہوگا کوئی پچاس مسلمان ملکوں کے اندر اسلامی ریپبلک لگا با ہے ہم کیانیڈے کو کہتے ہیں یہ بیسٹ آن دی فرنچ ان بریٹش آہ 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 تریڈیشنز یونائیت سٹیٹس آہ امریکہ بیسٹ آہ کونسٹیٹوشن جس پہ ہم کو قسم کھانی پڑتی وہ بھی سیونٹین سیونٹی سکس کا میکسکو کا کیا بیک گراؤنڈ ہے سیڈنکا کا کیا ہے ہر ایک کا ہے نا انڈیا کا نہیں ہو سکتا صاحب انڈیا کے اندر ہندو لفظ بولا اور that means you are racist یہ کوئی بات ہے اور یہ بدماشی جو ہے یہ ختم ہوگی لیکن اس کے لیے پہلے پاکستان کو ٹوٹنا پڑے گا جتن ہندوستان کی گورنمنٹ نے بلوچستان کی گورنمنٹ ان ایکزائل ڈلی میں دفتر کھول دیا یہ برامدہ بگٹی اور ہر بیار اور مہران اور جتنے بھی اپنے ڈاکٹر صاحب جو پہاڑوں میں لڑڈے ہیں اکیلے اپنے اللہ نظر صاحب اللہ ان کو رمضان میں لمبی زندگی دے یہ سب لوگوں کو جب ملے گا ٹیبیٹ کی طرح گورنمنٹ ان ایکزائل تو کیا ہوگا جب یہ بلوچستان کا علاقہ جس پہ انہوں نے بیچ دیا چائنہ کو یہ لڑکیاں جو آپ کرسچن پکڑ کے چینیوں کو بیچ رہے ہیں یہ سب ایک دن mathematically it will be what is called the unraveling of the state the dismantling of Pakistan یہ ہونا ہے کیونکہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے کہ آپ نے تیس لاکھ بنگالی ماننے کے بعد بھی آپ بیٹھ گیا ہم پاکستانی ہیں ارے کدھر کے پاکستانی ہو جنہوں نے بنایا تھا بنگال میں انہوں نے بنگال دیش بنا دیا سندھ کے اندر تو تمہاری گورنمنٹ نہیں تھی پنجاب میں تھی نہیں فرنٹیر کی تو انہوں نے بیس پچیس سال جیل میں رکھا بلوچستان آزاد ملک تو اس میں قبضہ کر لیا اور پھر کہہ رہے ہیں ہم پاکستان ہیں ارے پاکستان پاک پہ زیادتی ہے یہ یہ نا پاکستان ہے لیکن بھارت کی جو مودی سرکار ہے بی جے پی سرکار ہے اور اس کے ساتھ آر ایس ایس کو جوڑا جاتا ہے اس کے بارے میں ویسٹ میں اتنا خوفناک پروپاگینڈا ہے اس پروپاگینڈے کو کاؤنٹل کرنے کے لیے مجھے بھارت کی سرکار کی طرف سے کوئی ایفرٹس نظر نہیں آتی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں بھارت کے اندر بھارت کی بیماری ہے بھارت کا بابو ہزاروں کے حساب سے سیبل سرونٹ لگے ہوئے ہیں فائلوں کو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر یہ جب تک آپ آپ کو ایک مسین بتاؤں ہر سال ہر نوجوان بچہ لڑکا اور لڑکی اپنے زندگی کے دو تین سال گزار دیتا ہے رات کو رٹہ لگا لگا کے اے آئیس کا اگزام دینے کے لیے کہ بھگوان مجھے پکی نوکری میں دلاز ہے پھر میں ریٹائر ہو جاؤں گا یہ پچی سال کی عمر میں ریٹائر ہونے کا شوق جو ہے بابووں کو یہ بیٹھے میں ان کی فائلیں چڑھتی رہتی ہیں یہ ایک لاکھ افسر کو فائر کر دیں اور لوگوں سے کہے جو تمہارا پروفیشنل کا اس پہ کام کرو گے یہ کہاں سے آگی بریٹس سیبل سرویس کا اگزام رٹے دگا لگا آپ جس چورائے پہ دیکھیں یہ کوچنگ کلاس چل رہی ہے ارے بھائی ویلڈنگ سکھا رہے ہو نو آپ کارپنٹری کر رہے ہو کس چیز کا یہاں نہیں صاحب رٹہ رٹہ سکھا رہے ہیں ہم تاکہ آپ رٹ لیں یہ جواب آئے گا یہ سوال ہوگا لوگوں کی زندگی برباد کر دی یہ آئی ایس کی لوگوں نے میرے اچھے توس بھی ہیں کچھ پڑھے لکھے لیکن دیر جوب is to to stop progress کیونکہ اگر کام تو کام روکے رہو تو آپ سمیتے ہیں جو counter نہیں ہو رہا بھارت کے خلاف جو negative propaganda ہو رہا ہے افسر شاہی کا bureaucracy کا inefficiency ہے ایک طرح سے ان کی بیویوں کا ہے دیکھیں ویسٹ پہ جتنے بھی ڈپلومیٹ ہیں ان کی بیویاں کہتی ہیں وہ واپس چلے نا یہاں کی بیٹھے میں یہاں تو بس لینی پڑتی ہے جس کی transfer واپس ہو جاتی وہ flat پہ ڈونٹی ہے کتنا اچھا flat کو پتہ نہیں ان کی terminology بھی الگ ہے انڈیا کے foreign service کے offices کے وہ وہاں اپنی retirement کے لیے کام کر رہے ہیں اچھا جہاں انڈیا کی ڈپلومیٹ عورتیں ہیں وہاں آپ دیکھیں کا کام صحیح ہوتا ہے یہ notice کرنے والی بات ہے میں دیکھا ہے کہ when a woman is doing something in india she does it right when a man is doing something he will take time یہ میری observation ہے میں نے سڑکوں پہ بھی دیکھا ہے driving میں بھی دیکھا ہے جو بچیاں سکوٹیاں چلاتیں سائیکلین چلاتیں خدا کی قسم ایسا لگتا ہے سب کو adopt کرلوں میں اتنا ان میں vigour ہے discipline ہے جتنے لڑکے ہیں وہ ڈھیلے ڈھالے کسی کی پینٹ نکلی کوئی سرک ہو جا رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے پیٹ نکلے ہوئے کیونکہ introvert nature ہے ہم سب ہندوستانیوں کو اندر دیکھنے کا شوق ہے ہم نے کسی حملہ نہیں کیا ہم باہر نہیں گئے جو دریہ پار کرتا تھا وہ ہندوی نہیں رہتا تھا تو آج پاکستانی آپ کو ڈھیڑ کر رہا ہندوستان کو پاکستانی اندر کا سوچتا ہی نہیں ہے اسپین ہاں اس کو پڑی ہے کہ جناب فلپینز کے capital منیلا کا نام من اللہ افریقہ میں ہم نے یوں کر دیا اور فرانس کی یوں تباہی مچائی وہ اس کو پتا ہی نہیں ہے believe me کہ کمیلا کیا ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے بیلیو می کہ کمیلا کو آیوڈیا کی کوئی خبر ہی نہیں ہے پاکستانی بیٹھا ہوا ہے انڈیا کا گھلا کاٹنے کے لیے ہر صدیقے تھے آپ کو ڈگری مل جاتی ہے جالی پتا ہے آپ کچھ بھی چاہیں بند سکتے ہیں پاکستان میں پاکستان کے جنرلز کینیڈا میں آکے بیٹھے ہوئے غلط نام سے ہیں اسی ساگہ میں ہی رہتے ہیں بڑی شانتا ہم کے کلپ بھی ہیں یہاں کے اور ہندوستانی جو ہیں جو ٹورنٹو میں رہتے ہیں آپ دیکھیں گے وہ کوئی بات ہی نہیں کرتا حدستانی کرتے ہیں لیکن جو ہماری ہندو کمیونٹی ہے گجراتی ہے یا پنجابی ہے یا تامل ہیں ان کو کسی چیز سے واسطہ نہیں صرف ان کا بچہ ایپی اے کر لے اور کسی کوری لڑکی سے شادی ہو جائے ان کی پاس پاکستانی ان کو گھما پھرا کے پٹائی کر رہے ہیں اور وہ گھر بیٹھے ہمارا کیا ہمارے دیکھیں کچھ میر کے اندر جو تھے نا پنجابی کے ساتھ بڑی شانتی ہے بھائی آپ نائنٹی نائنٹی گزریا آج کرو اب ایٹم ہم ہیں ان کے پاس ہاو ہیلی فائٹ آپ بتائیے کہ برنی سینڈرز جیسا پریزیڈ بن سکتا تھا اس کا کیمپین چیئر پاکستانی نہیں کیمپین مینجر پاکستانی اور کیر افیس کیمپین حلسطانی یہ ہو رہا ہے اور انڈیا کی گھومنٹ کو پتا ہے تو آخر مصر یہ بتائیے وہ ٹاپ کے وہ بھی اپنے جو ہیں بیوکفی میں چلے جا رہے ہیں رائٹ آپ کو کوئی ایسا امکان نظر آتا ہے کہ بھارت کی سرکار کوئی ایسے اقدامات لے کہ ان کی جو بابو شاہی ہے یا جو ڈپلومیٹس ہیں کسی طرح سے ایفیشنٹ ہو جائیں لمبا پروسس ہے یہ یہی پی ایم کر سکتے ہیں چھپن انچ والی چھاتی کر سکتی ہے باقی تو ان کو کوئی نہیں ہلا سکتا یہ ایک دن سب کو بولائیں بولیں لانگ ٹرم ویکیشن پانچ سال کے لیے آپ انڈیا سے بھاگ جائیں کہ فی جی بیٹھ جائے چاہیے نکلو یہاں سے ہم جا رہے ہیں گلگت بلتستان لینے اپنا واپس آپ کو میں انڈین بیروکریسی کا ایک ٹریجڈی بتاؤں کہ جب شاستری جی نے فوج کو حکم دیا کہ لہور پہ حملہ کرو تو انڈیا کی نیوی کے چیف جو تھے انہوں نے اپنی شپس بھی ڈرو کر لی کہ پورٹ میں لے ہو یار یہ تو دس پندر دن کی جنگ ہوگی خام خام ہمارے جہاز پہ گولا گولا پڑ گیا تو پینٹ کرنا پڑ جائے گا تو پوری نیوی وہاں اندر لے لی انہوں نے اور پاکستان سینٹ اینیول ڈیٹیچمنٹ جس کے کمانڈر کا نام لیفٹینین کمانڈر غزنوی تھا اس نے جا کے حملہ کر دیا آپ کی انڈیا ائر فورس ائر پورٹ سے اٹھی نہیں ہنٹر ائرکرافٹ سارے مارے گئے ہر ایک کا الگ ہے اگر ایک ایک انڈین جنرل ہے ہر بکس سے میرا یاد نہیں آرہا اس نے ترن تارن کے اوپر جو پاکستانی آرمت پور بڑھ رہی تھی he defied the orders from ڈیلی and broke the river bank جس کے اندر کوئی پاکستان کی سو ٹینک جو تھے اور ترن تارن بچا ابینڈن کرنے کی بات کی تھی میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کرگل بور کا دیکھئے کہ پاکستان فورٹ بھاگ دے ہی تو اوپر سے آرڈر آ گیا کہ لائن کنٹرول کروس نہ کرو پائلٹ کو کہہ رہے لائن آف کنٹرول کروس نہیں کرو یہ کوئی کسٹم کی لائن ہے وہ بھاگ گئے آپ پیچھے فورٹ دینے آپ کا علاقہ ہے انڈیا کی کانسٹوکشن کے تحت لیکن سر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں امریکہ میں ایون ریپبلیکن پارٹی کے جو امپورٹنٹ سینیٹر ہے لینزے گرام اور اس طرح کے لوگ بھی بھارت کے کشمیر کے مسئلہ کو نہیں سمجھ پاتے تو پھر کیا امکان ہے کہ اتنے کلوز الائز بھی انڈیا کے ریالٹیز کو نہ سمجھ پا رہے ہوں اور بھارتی سرکار امریکہ چلتا ہے ڈونیشنز پہ آپ دس لاکھ ڈالر دے دیجئے ڈونیشن وہ آپ کا کانگرسمن آپ کے سٹیٹمنٹ دے دے گا لابیس بیٹھے میں آپ کے کینیڈا میں نہیں ہو رہا کتنے ممبر او پارلیمنٹ ہیں جو پاکستان آئیس آئی کو ریپورٹ کرتے ہیں کتنے خلستانی ہیں کتنے منطری خلستانی ہیں جو ٹروڈو کی کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں کیسے آگئے یہ پاکستان کو آتا ہے نوٹ شاپنا انڈیا کو آتا ہے نوٹ کو کسی طرح روکنا اور بیروکرسی کرتی ہے آپ کا آئیس آئی ہر جگہ پھیلاوا ہے میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں ہر چیز ریپورٹ ہو جائے گی اب تک آپ انتاظر لگائیے سیسس کی جو سپوکس پرسے میں وہ بھی پاکستانی ہیں آپ کو تو خشید واقف ہوں گے آپ پریوی کاؤنسل کا ممبر بھی پاکستانی ہیں تو ضرورت اس وقت یہ ہے ایک راستہ بلوچستان کی آزادی جس دن ہندوستان نے بلوچستان کو اور اپنا جو بندہ وہاں پکڑوائے بھائے اس کو بیسس پہ چینج کروائیں آپ دم دکھائیں ایک آدمی جیل میں بند پڑا ہوئے اور آپ بیٹھے ہیں آرام سے آپ بلوچستان کی آزادی کی بات کرتے ہیں ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں بھارت کا جو image ہے international level پہ وہ کیسے درست ہوگا وہ نہیں درست ہو رہا تو بلوچستان کے لیے تو بہت بڑی بات درست ہو سکتا ایک آپ ہمارے تھے نا انڈیا کے ambassador جو یو این میں تھے کیا سید اکبر صاحب آپ ہمارے بھی retire ہوا پتائیے جی سید اکبر سپرب سپرب representative of india but everywhere you need the community also to work آپ جب چاہیں انڈیا consulate کے آگے پانچ سو آدمی یہاں میرے گھر کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں خلستانی اور پاکستانی اور ہندوستان مردہ بات کے نارے لگا کے چلے جاتے ہیں کسی ایک کے اس میں دم نہیں ہے کیوں کھڑا ہو جائے ان کے سامنے بولے کیا بات کر رہے تم تو جو بھارتی ڈائیسپورا ہے وہ بھی تو پھر آپ کے مطابق بڑا ineffective ہے وہی تو ہے ineffective سر یہ پوری دنیا کی سیاست ڈائیسپورا سے چل رہی ہے یہ چین کے اندر جو گیا آہ فائرس وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے پتا ہے کہ لیب کونسی تھی اور کونسے سائنٹسٹ کینیڈا کے جو تھے وہاں ان کے وہاں کے ساتھ کام کر رہے تھے we know کہ how ڈائیسپورas are used پاکستان uses it china uses it india uses them i don't even think there is a ministry that looks after nri jab we know that buchti car refugee claim refuse is possible in india میں مجھے بتائیے جب اتنا deserving case ایک شخص کے پاس رہنے کا گھر نہیں ہے انہیں کہا نہیں government نے دے دیا بابو نے کہہ دیا نہیں ان بابو کو تو میں ڈونڈ رہا ہوں سر آخر میں میں جاننا چاہوں گا آج کی جو آپ کی اور میری گپ شپ رہی کیا ایسی بات ہے جو ہم miss کر رہے ہیں جو آپ کرنا چاہے گئے اسلام اور سیاست کو الگ کرنا ہر مسلمان کا فرض ہو گیا چاہے بھارت ہو چاہے کینیڈا کوئی بھی دنیا کی جگہ ہو ہاں ہر جگہ ہر جگہ کیونکہ ہمیں آپ کو پتا ہے گھوڑے نہیں اڑ سکتے لیکن شریعہ میں ہے کہ گھوڑے اڑتے ساتھ میں آسمان پہ بھی جاتے ہیں اور یہ بھی کہ ساتھ آسمان ہوتے ہیں تو ہم اس کو کیسے ریکنسائل کریں گے ہمیں وہ بہادری شو کرنی چاہیے جو متضلائیت جو تھے جو آج سے میرے خیال ہے پانچ چھ سو سال پہلے ایڈ ڈی ٹرن آف ڈی فرسٹ آہ ملینیم آف اسلام جن کو پھر اشرائیتز نے وہ پٹائی کی کہ سب ختم ہو گئے متضلائیتز نے یہ کہا کہ یہ قرآن جو ہے سب سے پہلی بات میں کہوں وہ اپنے کرنالوجی میں نہیں ہے جس کی مرضی آئی جس نے جہاں صورت لگی بڑی چھوٹی کر کے حضرت عثمان کے زمان میں قرآن بنا دیا اور تین سو نسخے جلا دیا کسی کو نہیں پتا وہ نسخوں میں کیا تھا جو اس کتاب پہ ہم پوری یقین رکھتے ہیں وہ ابن حشام کی وہ جو سوان حیات ہے پروفیٹ محمود کی جو دو سو سال بعد لکھی گئی وہ واحد کتاب ہے جو ہمیں کیونکہ کرنالوجی میں کہ ابنے آہ کی پڑھا ہوئے میرے سارا آئے کین بیٹ یو کہ کسی نے نہیں پڑھا ابنے کتاب پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا تو ہمیں یہ چاہیے کہ پیچھے ہٹ بغیر خوف کے ہم یہ کہیں کہ ایز مسلم ہمیں اب کیا کرنا چاہیے کیونکہ میری ایک عرص سن لیں مسلمانوں سے شاید آپ کے دشمنہ دو سن رہو گے کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے لوگ مسلمان ہو گئے تھے قرآن کو تو چودہ تیرے سال لگے نا لیکن مسلمان پہلے ہو گئے تو کس بات پہ مسلمان ہو گئے وہ صرف ایک توحید کہ دیر اس ون کریٹر اور مسلمان سوائے اس کی کسی اور کے آگے جس کا نہیں ہے اور اسلام بنا کیا خلیفوں کی باران وہ لفظ جس کا طلب نہیں ہے اسلام کے اندر خلیفہ اور چاروں خلیفوں کے الگ ٹائٹ تھے کوئی امیر مومین تھی تھا خلیفت اور رسول تھا کوئی خلیفت اللہ ہو گیا سب چل رہے ساتھ اس لئے آزان تک کا وقت الگ ہے یا اور سنی کا سورج بھی ڈوبتا ہے کہ یہاں طریقے سے تو ہمیں یہ جو چھوٹی چھوٹی بھی وہ ہیں اس کو آنی چاہیے بڑا انٹرٹینی ہے کلچرل اسلام لیکن یہ تو سمجھیں کہ مسلمان ہونے کے لیے صرف ایک چیز چاہیے تو ہی ابھی بہت کچھ باقی ہے کہ پیٹرا میں کیا تھا کعبہ تھا کہاں کعبہ پھر اٹھارہ سال توڑ دیا گیا حجاج بن یوسیم نے تو ہمارے جو ایک خلیفہ جس کو پھر مانتا ہی نہیں ہے جو اپنے عبداللہ بن زبیر امیجن اس کا نام ہی نہیں کہیں اٹھارہ سال تک حج نہیں ہوا اسلام میں شروع میں تو یہ تمام چیزیں بغیر خوف کے آپ کریں بغیر ایک دم فتوے نہ چھوڑ جائیں دو چار مولویوں سے میری بڑی آہ یہاں شبیر علی ہیں ان سے آپ بات کر سکتے ہیں جو ٹرونٹو میں شاید کیونکہ ہی ویسٹرن ہمسفیر ہیں ٹرینی ڈیائٹ کے ہیں تو آرام سے بات کرنا چاہتے ہیں ہندوستان ہی پاکستانی مولوی سے تو کوئی آپ اگلی بات کر ہی نہیں سکتے تو وہی دو تین دے شاید ایک جی سے بھی بات ہے تو وی نیڈ ٹو انٹرسپیک آئینے میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم آپ کی بیٹیوں کو پیار کرنے کیوں نہیں دیتے ہم کیوں یہ آہ پرسٹ کزنز میں شادیاں کر رہے ہیں ہم منٹلی انکیپبل ہو رہے ہیں برطانیہ میں تین پرسنٹ آباد مسلمانوں کی اور اٹھارہ پرسنٹ منٹلی ڈیسیبل لوگ مسلمان ہیں یہ کب سمجھ میں آئے گا ہمیں کہ چھوٹی بچیوں سے شادی مت کرو ارب آتے ہیں ہیدر آباد ڈکن سے لڑکیاں خریدتے ہیں پانچ پانچ ہزار ڈالر کی کیسا اسلام ہے آپ نے ابھی اسلام کی فنڈامینٹلز پر بات کی اسلام کی اوریجن پر تھوڑا سا ٹچ کیا تو میں آخر میں بالکل آخر میں جعوید اختر کے ایک اور ٹویٹر کا جو ان کا ایک سوال ہے اس کو یہاں پیش کرنا چاہوں گا انہوں نے کہا کہ میں ابھی تک انتظار کر رہا ہوں کہ تارک فتح بتائیں کہ وہ بلیور ہیں قرآن کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے مجھے نہیں پتا چلا وہ کیا ہے یعنی وہ تو کہتے ہیں میں تو بلیور نہیں ہوں یہ کیا آرگومنٹ ہے یہ آرگومنٹ دیکھئے آہ کارل مارکس نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ جو مزدو پٹا ہوا مسکین بھوکا ننگا بے گھرا انسان ہے اس کے پاس صرف اس کا دھرم ہوتا ہے اس کو دکھے ہوئے دل کو آرام دینے کا یہ لوگوں کے سامنے کہنا میں اللہ میں بلیو نہیں کرتا ہوں میں اللہ میں بلیو ٹرمپ کے جلسوں میں جا کے پھیلاؤں گا سو ایٹ اس ناٹ ای قویسچن کے ایتھیس کون ہیں یا کون ہیں جو عام غریب انسان کے دل کے دکھائے بغیر اس کے حقوق کے لیے کھڑا ہو کے لڑے جس میں جمہوریت اول کیس ہے میرے ماں باپ مسلمان میری دادی فرنچ تھی وہ اور بات ہے میرے سارے پڑھنے لکھنے والے استاد میرے مسلمان میری بیوی مسلمان میری بیٹیاں مسلمان میرا ہر دوست مسلمان ایک دو کرسچن ہیں اللہ بھلا کرے ہمیں بچارے ستائے ہوئے لیکن میں کیسلک پڑھا ہوں میں نے تو پاکستان کی یہودیوں کا کیس تک اپنے کیا میری کوئی رشتہ داری تو نہیں ہوں لیکن مسلمان ہونے سے پہلے میں سب سے پہلے ہندوستان کا ہندوتوہ کا ماننے والا ایک شہری ہوں جس کی مہنجوداروں تک جاتی ہے میں دریائے سندھ پہ پیدا ہوا ہوں میں اس جگہ نہیں پیدا ہوا جب پیدا ہوتے کے ساتھ ہی کہتے ہیں ہم رب پھوڑے پہ آئے تھے جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں وہاں لوگ لڑے ہیں محمد بن قاصل کے ساتھ ہم راجت داہر کی اولاد ہیں تو یہ میرا کہنا کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں قرآن مانتا نہیں تو میں ان کو متظلائیت کے بات بھیجوں پر اب مشکل پڑھائی ہے لیکن کچھ کبھی شاعری بائری کے علاوہ کچھ اور بھی ان کو پڑھ لینا چاہیے متظلائیت نے کہا کہ یہاں قرآن تیٹ ہے یا ٹیوائن ٹیکسٹ ہے اور اس ڈیبیٹ پہ انالحق کہتے ہوئے حلاج پہ گردن کٹ گئی اس نے نہیں کہا میں بلیو کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں اس نے صرف کہا انالحق ایم تیٹ روتھ اتنا ڈر گئے خلیفہ کارتی اس کی انالحق میں کون سی بات تھی جب دیکھیں قرآن ہی کہتا ہے نا پانی یا نامانے کہ تم مر بھی جاؤ ہج بھول ہم نے کہہ دیا نئی تقییہ جو ہے نا وہ زیادہ مزا آتا ہے لوگوں کو بے حکوم بنانے میں جلیبیاں بنا بنا اسلام اس ناٹ جلیبی اسلام اس ریٹ کہ دیر ایس اکیٹر ان یومن بینگ ویل ناٹ سبمیٹ تیر ہیڈ بیفور اینی ون ہم نے کبھی کی سر جھکایا جب بھی کسی نے کہا ہم نے کہا لے جاؤ جیل کٹ کے اے دو دفعہ کٹی ہیں اور یہ انکل جو تھے چھبی سال کے انہوں پا 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 میں ٹاک کروں مجھے کوئی دنوکی نہیں دے رہا ہمارے پا پا نے گھر سے نکال دیا ہم نے کہا ٹھیک ہے سڑکوں پہ رہے ہیں تو جایوید اختر صاحب کو تھوڑی شرم آنی چاہیے کہ جس ملک سے وہ اپنی آئیڈ اسوشیٹ کرتے وہ ہندوں سے نفرت ختم کریں اور پاکستان میں جو ان کے لیے محبت ہے اس کو ہتکا رہے ہیں وہ کیوں چلے جاتے ہیں تفاہ من کی آشا لے کے لاہور میں اور لوگ کھڑے ہوتے ہیں جائد بائی جائد بائی جائد بائی جائد بائی ایک تماشا بنتا ہے ساکر پارٹن ٹریپ اینڈ ہی ایکسیلز اوڑا دیر بس اردو 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 ایہا ہم پہ عذاب کر دیا اردو نے ہمیں جان تو ہماری زبان پنجابی پشتو بروچی ہے ہمیں نہیں چاہیے آپ دے جائیے یہ اردو واپس خدا کے واسطے اس میں بہت خود بولنے کی طریقے ہیں ہمیں نہیں چاہیے یہ ادھار تھا ہم انٹریس کے ساتھ واپس کے دیں گے ہمارا پجابی ہم واپس پلنے دیں ہمیں بہت شکریہ تارک فتح جی آپ کی گفتگو کا اور ہم اس گفتگو کو آگے چلاتے چلے جائیں گے میں کوشش کروں گا کسی وقت جعوید اختر صاحب کو لوں اور آپ کو بھی لوں اور ان کو الگ سے بھی لے لوں اگر مجھے وقت ملا اور وہ مان گئے پنجابی پنجابی گال ہوگی ہاں جی ہاں فیض نو کہنے کے سارے سارے بت توٹ گئے بس نام اللہ کا رہ گیا یہ کومنسٹ پارٹی والی چاہیے بھئی آہیں خدا حافظ بات ہی سن رہے تھے آپ تارک فتح جی کی جیسا کہ میں نے کہا کہ میری کوشش ہوگی کسی مرحلے پر جعوید اختر صاحب کو بھی لینے کی کوشش کروں آہ ویڈیو لائن پر اگر مجھے موقع ملا اور وہ رضا مند ہوئے باتچیت آپ کے ساتھ ہم انہی موضوعات پر کرتے رہیں گے آج کا بلا تکلف تیزیہ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ یوٹیوب پر ٹیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تاون بھی ہمیں چاہیے ٹیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسر کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے ٹی گی ٹی گی چیلنگ ٹی گی ٹی گی چیلنگ ٹی گیر –ی جی ہے